اس مہینے میں خاص طور سے پندرہ اگست کے آس پاس اور اس موسم میں پتنگ بازی ہوتی ہے لیکن یہ پتنگ بازی اکثر کسی نہ کسی کی جان بھی لے لیتی ہے اور خاص طور پر چائنیز مانشاہ بہت خطرناک ہوتا ہے یہ سستہ ہوتا ہے مضبوط ہونے کی وجہ سے چائنیز مانشاہ زیادہ ڈیمانڈ میں ہوتا ہے لیکن یہ بہت خطرناک ہوتا ہے اور یہ کتنا خطرناک ثابت ہوا ہے یہ آپ نے تین حادثوں سے دیکھ لیا ہے یقیناً ان پتنگوں اور دور کی چرکی کو دیکھ کر آپ بھی چاہ رہے ہوں گے کہ ایک ہاتھ میں چرکی اور ایک ہاتھ میں پتنگ کی دور لے کر آپ کی پتنگ بھی آسمانوں سے بات کریں اور آپ بھی اپنے ماجے کی تیز دھار سے باقی تمام پتنگوں کا صفحایہ کر دیں لیکن ذرا ساف دھان کیونکہ اگر آپ کا یہ مانشا چائنیز ہے تو پھر یہ پتنگ کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی کار سکتا ہے کتنا خطرناک ہوتا ہے یہ چائنیز مانشا اور کیوں دکاندار بھی اسے بیچنے سے کتراتے ہیں پہلے ذرا یہ سنیے یہ جو منجے ہیں یہ دھاگے والے یہ پتنگ گاڑنے کے کام میں آتا ہے اور یہ چائنیز منجا ہے اس سے گردن گڑی آتی ہے بندہ مر جاتا ہے اور یہ ٹوڑتا بھی نہیں ہے وہ ٹوڑی آتا ہے دھاگے والا اور یہ چائنیز منجا جو ہے سڑک پہ سے بائک والے جا رہے ہوتے ہیں چلیے یہ تو آپ نے سن لیا کہ چائنیز منجا کتنا خطرناک ہوتا ہے لیکن آخر اس خطرناک منجا کی اتنی ڈیمانڈ کیوں ہے اور کیوں لوگ اسے پسند کرتے ہیں یہ بھی سن لیجی حالانکہ مارکٹ میں کچھ دکاندار ایسے بھی ہے جو کی چائنیز منجے کی زبردست ڈیمانڈ کے باوجود اس کے خطرے کو دیکھتے ہوئے اسے نہیں بیچتے ہیں اور پلاسٹک منجے پسند کر رہے ہیں جو کہ ہم اس چیز کو نہیں بیچتے اور وہ چیز بیکار ہے منجے پلاسٹک منجے کیونکہ ان کے لی وجہ سے لوگ گردن کر جاتی ہیں کان کر جاتے ہیں دکانداروں کی طرح لوگوں میں بھی چائنیز یعنی پلاسٹک منجے کو لے کر الگ الگ رائے ہیں کسی کو اسے ہونے والے خطرے اسے استعمال نہیں کرنے دیتے تو کوئی ان منجوں کا استعمال اس لیے کرتا ہے تاکہ پتنگ بازی میں اول آ سکے لیکن کیا چائنیز منجا بھی آپ کے دوست دوست خرید رہے ہیں آپ لوگ بھی خرید رہے ہیں کیونکہ سستہ بھی ہے اور ٹکاؤ بھی ہے ہاں سستہ ہم خرید رہے ہیں کیونکہ اس سے اچھی پتنگ کٹی ہے اس لیے ہم وہ خرید رہے ہیں مطلب جو کومپٹیشن ہے وہ جیتنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے ہاں سستہ زیادہ آسانی ہوتی ہے پتنگ کٹنے ہوتی ہے لیکن لگتا ہے اس سے نقصان ہے تھوڑا سستہ ہاں سستہ یہ تو لگتا ہے نقصان ہے کیونکہ سستہ بہت جنہیں مر گئے ہیں اس کی وجہ سے ورسے ہندوستان میں بیٹے کچھ سالوں تک جب بھی بہترین مانچہ کا ذکر ہوتا ہے تو لوگ برے لی کے مانچہ کا نام لیتے ہیں آج بھی برے لی کا مانچہ دکانداروں سمیت گراکوں کو بھی خوب پسند آتا ہے حالانکہ ڈلی سمیت کئی راجی سرکاریں پلاسٹک والے چینیز مانچہ کو بہن کر چکی لیکن اب بھی یہ چینیز مانچہ مارکٹ میں بک رہا ہے سیکڑوں سالوں سے پتنگ کے ساتھ بھاگے سے بندھے اس مانچہ کی جوڑی جمتی آئی ہے لیکن اب اس جوڑی میں تھوڑا انتر آ گیا ہے کیونکہ مارکٹ میں اس چینیز مانچہ نے اس کی جگہ لینا شروع کر دیا ہے لیکن پرانے پتنگ بیچنے والے اور اڑانے والوں کی مانے تو یہ چینیز مانچہ اتنا ہی خطرناک ہے جتنے کی چینیز پٹاکے ہوتے ہیں کیونکہ نہ یہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی اس میں وہ ساری گنھ ہیں جو دھاگے کے مانچے میں ہوتے تھے اگر آپ اس سے پتنگ اڑاتے ہیں تو یہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ آپ کو بجلی کے تاروں سے کرنٹ بھی لگا سکتا ہے تو اس پندرہ اگست پتنگ اڑائیں تو یہ دھیان رکھیں کہ آپ کون سا مانچہ استعمال کر رہے ہیں تاکہ آپ کا یہ پر درگھٹنا میں نہ بدل جائے کیامرہ پرسن پھرشانت رائے کے ساتھ رجت سنگھ دلی آج تک موسیقی